بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہم آج بات کریں گے نیدر لینڈ کے ویزا کے حوالے سے اور اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نیدر لینڈ کے اندر جتنے بھی ویزا کنڈیشنز ہیں یعنی کہ ویزت ہے، ٹوریسٹ ہے، ٹرانزٹ ہے اور پنج سو آن سو فورت وہ تمام کو ہم ڈسکس کر لیں گے مطلب یہ ہوا کہ ویزاز کھل چکے ہیں فار پاکستان بہت سارے کنٹریز سے لئے کھلے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کے لئے بھی کھلے ہوئے ہیں نیدر لینڈ کی امبیسی کیا پاکستان میں ہے؟ جی ہاں ہے نیدر لینڈ کیا کسی اور کنٹری کو بھی ڈیل کرتا ہے؟ یس، فن لینڈ کو بھی ڈیل کرتا ہے اور اس کے اندر جیسا آپ کو منعاتا ہے کہ تمام کٹیگریز کھل چکی ہیں تو آپ ٹوریسٹ ویزا کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ان تمام باتوں میں لے جانے کے لئے حوالے سے ایک بات کر دوں کیونکہ آپ رابطہ کریں گے کمنٹ کریں گے یا فون کریں گے یہ تمام نمبر جو آپ نیچے سٹرپ دیکھنے چل رہی ہے اس اندر تمام نمبرز ہیں یہ تمام نمبر آپ کے ساتھ میں چل رہے ہوتے ہیں آپ مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں پوری ویڈیو میں آپ کو ویڈیو مل رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کمنٹ میں آپ کرتے ہیں کہ نمبر شیئر کیجئے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ویٹس ایپ کے اوپر میسجز کا اپنا الگ سٹاف ہے وہ آپ کو صرف ریپلائے کر رہا ہے تمام لوگوں کو جو اس کے اوپر ویٹس ایپ کر رہے ہیں ویٹس ایپ کے اوپر وہ کال ریسیو نہیں کرتے کیونکہ کال ریسیو کرنا ان کی ڈیوٹی نہیں ہے کال کے لیے یہ جو آپ لوکل نمبر دیکھ رہے ہیں یہاں پر لوکل نمبر پر فون کیجئے وہ سٹاف آپ کو لوکل نمبر پر ریپلائے کرے گا اگر آپ کو پرامٹ ریپلائے چاہیے اگر آپ کو برداشت ہے سبر ہے کوئی ہلکا پھلکا سوال ہے یعنی کہ آپ اس میں ویٹ کر سکتے ہو تو آپ ویٹس ایپ کے اوپر اپنا ویس میسج کر سکتے ہو کال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سٹاف کال جواب نہیں دے گا وہ آپ کو صرف اور صرف ریپلائے کرے گا ریکارڈنگ کرے گا اس کی ریکارڈنگ خراب ہوتی ہے اگر آپ ویٹس ایپ پر کال کرو گے تو اس طریقے سے جہاں تک بات ٹریول جنسی کی ہے ویزر ڈپارٹمنٹ کی ہے آپ کو نے بتا دیا ہے جو لوگ جاپ کیلئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ الابیرہ اوورسیز سرویسز کو کانٹیک کریں گے ان کے نمبر بھی سکرین پر آ جائیں گے وہ دیکھ لی جائے گا لیکن گزارش حب سے یہ ہے کہ ایک بات دماغ میں رکھ لیں ہمارے پاس ابھی تک کم از کم پندرہ سے بیس شکایت آ چکی ہیں کہ الابیرہ اوورسیز سرویسز نے کیا کسی کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے کسی شہر کے اندر تو یہ ویڈیو اس بات کو بھی کنفرم کرتی ہے کہ الابیرہ اوورسیز سرویسز نے کسی ٹریول جنڈ کو کسی بندے کو کسی صوبے کے اندر بھی ڈیڈیکیٹ نہیں کیا ہے یہ جتنی بھی آپ وزٹنگ گارٹ دیکھ رہے ہیں جو آپ سینڈ کرتے ہیں کنفرم کرنی کے لیے تھانکیو ویری مچ آپ کنفرم کرتے ہیں آپ ریسرچ کرتے ہیں ان کا الابیرہ اوورسیز سرویسز سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جھوٹ ہیں فراڈ ہیں دھوکے باز ہیں اور آپ انہیں رپورٹ کریں ایف آئی اے کے اندر جب ایف آئی اے ہم سے ربطہ کرے گی تو ہم ان کو رپلائے کر دیں گے نیترلینڈ کی ویزے کے اوپر آتے ہیں تمہیں کا تمام کٹیگریز کھلی نہیں ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوویڈ کے بعد صورتحال بدل گئی ہے تو آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے آپ بات کریں گے کہ میرے پاس تو کوئی فر ایکزامپل کوئی بوکنگ ہے یعنی کہ اسے کہتے ہیں کوئی انویٹیشن ہے کسی سے ملنا ہے کوئی شادی کا معاملہ ہے کوئی کچھ بھی ہے اگر ایسا کچھ ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ جو ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کو بیزر ویزا کہہ لیجیے آپ لیکن اگر آپ ٹورس ویزا کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے کہ کنڈیشنز پوری کریں گے تب ہی ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو ایکسپیرینس سامنے رکھ کر نیدر گلینڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ کنٹری ہے جو بہت زیادہ ویزا جاری کر رہی ہے یعنی کہ پاکستان کو لے کر یہ بہت سارے ویزا جاری کرتی ہے پاکستان میں ٹاپ ٹاپ نمبر ٹو پہ آتی ہے لیکن جو لوگ اس کو ڈیزرف کرتے ہیں ان کو دیتی ہے ویزا آپ جو ڈیزرف نہیں کرتے وہ نہیں کرتے یعنی کہ جو جگار لگا دیں مجھے پنچا دیں مجھے لے جائیں ان لوگوں کو ویزا نہیں ملتا وہ جو ایجنڈ ہوتے ہیں ٹائمز آئے کرتے ہیں ٹائم ویس کرتے ہیں کچھ پیسے زائے کرتے ہیں پیسہ بیس کرتے ہیں پروسسنگ کے نام پر لیکن کن لوگوں کو ویزا ملے گا کن کو نہیں ملے گا ہم یہاں پر ایک کیس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نیدر لینڈ اپلائی کرنا چاہتے ہیں نیدر لینڈ جانا کا شوق ہے یورپ ہے تو پھر آپ اس سے پہلے تھوڑی سی ٹریول ہسٹری ضرور بنائیں یعنی کہ اگر آپ بولیں گے میرا پاسپورٹ بلینک ہے تو ڈونٹ گو فور اٹ اگر ٹوریسٹ ویزا میں جانے چاہ رہے ہیں ویزٹ ویزا کرنا چاہتے ہو یا کوئی بلا رہا ہے دوزائر سے بات ہے پھر تو کام ہے نا کام آپ کو نیدر لینڈ کے اندر ہے میں آپ کو ترکی تھوڑی بھیجوں گا لیکن اگر آپ کہتے ہیں آئیم اٹوریسٹ تو آپ ترکی چلے جائیں جہاں جہاں ویزے کھلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ چلے جائیں اور دو تین ویزے اپنے یا دو ویزے یا ایک ویزا اپنے پاسپورٹ پر لگا لیں تاکہ میں آپ کو ٹوریسٹ کنسیڈر کر سکوں اس کے بعد اپنے رکومنڈیشن کے اندر دیکھئے کہ آپ کی سیلری کیا ہے یا بزنس کماتا کتنا ہے کم از کم میں سمجھتا ہوں بیسے تو اگر آپ پچاس سوپر چلے جاتے ہو تو صرف ہو جاتے ہو لیکن اگر ساٹھ ستر اسی یا ایک لاکھ کیا سپاس آپ کی انکم بزنس سے آ رہی ہے یا آپ شو کر سکتے ہو جاپ سے آ رہی ہے یا آپ شو کر سکتے ہو تو that is good enough آپ تب ہی apply کیجئے اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ اور میں پاس کیا ہونا چاہیے تو بھائی آپ کے پاس hotel booking ہونا چاہیے اب hotel booking کے اندر یہ جو ہے نا travel agent بھی جو ہے نا آپ خورا سا problem کر دیتے ہیں travel agent جو ہے problem کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو وہ کہیں پر بھی booking جو سستی آ رہی ہے وہ ڈال دیتے ہیں یا جہاں سے وہ delete کر سکتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں آپ نے اسے کہنا ہے کہ آپ میری travel booking وہاں بنائیں گے جو low risk area ہوگا یا جہاں پر covid کا case کم ہوگا وہاں پر آپ مجھ ڈالیں ٹھیک ہے نا یہ بات سمجھئے گا کہ for example اگر کہیں پر بہت زیادہ covid چل رہا ہے اور اس area میں آپ نے hotel book کر دیا تو یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی وہاں پر land کرے جہاں پر پہلے سے ہی covid پھیلا ہوائے تو یہ آپ نے خود دیکھنا ہے google search کے ساتھ کیونکہ یہ بدلتا رہتا ہے آپ سنتے ہیں نا جیسے جو کراچی والے ہیں سنتے رہتے ہیں بڑھ گیا کم ہو گیا lockdown آسان ہو گیا مشکل ہو گیا پنجاب میں لاہور میں ہوتا ہے اوپر نیچے ہوتا ہے سکول بند ہو گئے کھل گئے تو nobody knows اگر آپ مجھ سے بھی list مانگیں گے میں آج کہہ دوں گا کہ فلان جگہ کھلی دی ہے کیا پتا وہ ہفتے کے بعد وہاں پر ratio بڑھ جائے ساتھ سے پچیس ہو جائے تو بات خراب ہو جاتی ہے اس لئے you have to show اچھا اس کے بعد آپ کہیں گے کہ خرچہ بتا دیں میں پہلے خرچہ بتا دیتا ہوں خرچہ آپ کے جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ دو تین چیزیں اگر آپ خود apply کر رہے ہو تو نیدر لینڈ کی ویب سیٹ پر جاؤ پوری معلومات دی رہی ہے appointment appointment کے اندر کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ dates نظر آ رہی ہوتی ہیں جو نظر آئے گی تو اسے پہ click کروگے پچیس ڈالر اس کی فیس ہے ٹھیک ہے اگر آپ legal way میں جاتے ہو تو پچیس ڈالر اس کی فیس ہے آپ کو appointment مل جائے گی اب وہ appointment آپ سے کچھ ہینتا نہیں ہے اس دن اس time آپ نے وہاں پر appear ہونا ہے اسی یورو فیس ہے ایک passport کی اب یہ سوال بھی اچھا نہیں لگتا کہ ایک اسی یورو کا مطلب کیا ہے اسے convert کر کے دیجئے کیونکہ xe.com یا دنیا بھر کی website available ہے currency conversion کی آپ کچھ بھی نہ ڈالیں آپ google سے پوچھ لیں کہ 80 یورو is equal to PKR آپ کو جواب مل جاتا ہے تو اتنی ساری کام تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نیدر لینڈ جانے والے ہیں تو اتنا سارے کام انسان کر سکتا ہے بینک اسٹیٹمنٹ کی بہت ضرورت پڑتی ہے اور بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی 10 لاکھ سے اوپر ہونے چاہیے اگر آپ پاکستان سے کر رہے ہیں تو 10 لاکھ سے اوپر ہونے چاہیے اگر آپ انڈیا سے کر رہے ہیں تو 8 لاکھ 7 لاکھ 6 لاکھ بھی چل جاتی ہے اس طرح سے آپ نے سرلنکا کو بھی دیکھنا ہے اگر آپ بنگل دیش سے ہیں تو بھی آپ 8 لاکھ 9 لاکھ یا 10 لاکھ تو کم از کم رکھنے چاہیے لیکن جتنا آپ بڑے رکھتے ہو اماؤنٹ اتنا آپ کو بینیفٹ کرتا ہے کیونکہ آپ کی جتنی بھی ٹائز ہیں اگر آپ کی ملک سے وہ سٹرونگ ہیں میرے کہ فرض امار ایک آدمی کہتا ہے کچھ ٹریول دکھا دیتا ہے ایک لاکھ سیلری یا بزنس دکھا دیتا ہے منتلی اس کو وہ پروف کر دیتا ہے اپنے بینک سٹیٹمنٹ میں اب مان لیجئے کہ سونے پر سوہاگا وہ کہتا ہے میرے نام پہ گھر بھی ہے اب وہ گھر اس کے نام پہ مکمل طور پر نہیں ہے مگر اس کے نام پہ ہے اس کے باپ نے لیا ہوا پروپٹی ہے زمین ہے فلاں فلاں بلا بلا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمیجن کر رہا ہے ازیوم کر رہا ہے جو جو ویز آفیسر ہے یار یہ آدمی کیوں بھاگے گا جس کے جوب اچھی ہے جس کا بزنس اچھا ہے جس کے پاس پلوڈ زمین گھر بھی ہے دکان بھی ہے اینڈ سو آن سو فورٹ تو اگر ایسا ہی صورتحال والا آدمی ہے تو وہ کیوں انہی در رینڈ میں سلپ ہونا چاہے گا اور ان ادر کیس بہت سار لوگ کانٹیک کرتے ہیں کہ سر میں کام ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے نا میں تو جوب کرنے کے بات کر رہا ہوں وہاں پر اور اگر کوئی سیلری دکھاتا بھی ہے کہتا میری سیلری بیس ہیزار روپے ہے تو اس قسم کے اگر نہ اپلائے کریں زیادہ بہتر ہے وہ ترکی اپلائے کریں ترکی کے بعد وہاں پر تی ایٹی کاڈ لیں تی ایٹی کاڈ لیں اس کے بعد وہ تی آر پی کاڈ لیں وہاں پر وہ اپنا جوب کریں جوب کے بعد اپنے کو سرڈل ڈاؤن کریں بہار کی دنیا کو سمجھیں لیکن پاکستان سے بہار نکلنے کے بعد دنیا بدل جاتی ہے سمجھیں اس کو اور وہاں سے تی آر پی کے بعد بھی وہ اپلائے کر سکتے ہیں تو ایک سیڈی بنا سکتے ہیں پھر جمپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں نے وہ بھی نہیں کرنا میرے پاس ستنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ترکی بھی جاؤں ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ پروف کریں کہ آپ جانے کی قابل ہیں یا پھر آپ یہاں سے بیٹھ کر آن لائن جو جاب سپلائی ہوتی ہیں وہ کریں یا اپنی انکم بڑھائیں انکم بڑھانے کی بات وہاں سے کریں کہ میری سیل کے تو پچیززار فکس ہے اور آگے پیچھا میں سوچتا نہیں ہوں دماغ میرا ماؤف ہے تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس کو نکال دیں پھر تو آپ اپنی انکم کو بھی سٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں وہ ایسے کہ آپ لوگ پچیززار سیلر لیتے ہو آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کام کرتے ہوں گے اس کے علاوہ دس گھنٹے بھی کام کرتے ہو تو آپ کے پاس چودہ گھنٹے ایکسٹر ہوتے ہیں آپ کے پاس چودہ گھنٹے ایکسٹر ہوتے ہیں آپ کے پاس آن لائن ہوتی ہے تو آپ اس کو ڈپلوما لے سکتے ہیں ہمارا جو انسٹیٹ ہے وہاں سے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں یہاں پر بھی ستر ہزار کا ہے تو وہ آپ نائنٹی پرسنٹ آف کے ساتھ سیون تھاوزنگ کے لے سکتے ہیں اور وہ سیکھ کر کے آپ اپنی منتلی انکم کو سٹارٹ کر سکتے ہیں شروع میں وہ کم ہوگی آپ کی انکم مثالے پانچ دار چھے دار دس ہزار ہوگی لیکن اس نے ایک سال کے بعد وہ آپ کی سیلری کو بیٹ ضرور کرنا ہے اور وہ آپ کو لائف ٹائم فائدہ دے گی مثال اگر پچانس دار کمانے لگ جائیں ایک سال کے بعد سائی دو سال کے بعد سائی اور آپ کی سیلری وہاں تک پینتیس دار بھی نہ ہو رہی ہو تو خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے سیلری میں کوئی گربڑ آتی ہے یا آپ گھر میں سٹے کرتے ہو یا کوئی بھی بات ہوتی ہے تو آپ کم از کم آپ کی بیک بضبوط ہوتی ہے اور آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اگر میری جاب جو ہے مجھے باس جو ہے وہ کچھ بھی کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں تو اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کر سکتے ہو آن لائن ارننگ سیکھ سکتے ہو آن لائن ارننگ کے بعد آپ آن لائن ارننگ کی بیس پر بھی ویزا لے سکتے ہو کیونکہ جب آپ کی جو سیلری ہے جو آن ارننگ کی سیلری ہوتی ہے جب وہ آٹھ سو سے ہزار ڈالر پر پہ پہنچتی ہے جو کہ پہنچ جاتی ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں تو اس بیس پر بھی ویزا ملتا ہے اس پر ویب بیس پر یورپ ویزا دیتا ہے تو آپ اس چیز کو بہت سارے راستے ہیں جب آپ وہاں پر آ جاؤ گے نا آٹھ سو سات سو ہزار ڈالر کمارے ہوں گے آن لائن ارننگ کے ذریعے تو پھر آپ سے وہ دیگری ڈپلومہ سٹیفیکٹ ایکسپیرینس وغیرہ پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ یہ یورپ میں رہ کر بھی کام کرے گا اور آن لائن ارننگ دو کام کرے گا فریلانسنگ کام کرے گا اپنا کام کرے گا تو کم از کم یہ جو ہمارا ملک ہے اس پر بوجھ نہیں بنے گا تو جو آدمی ترہا کمارہ رہا ہے وہ بھاگے گا بھی کیوں کیونکہ اگر وہ سات سو بھی کمارہ رہا ہے چھ سو بھی کمارہ رہا ہے تو چھ سو بھی کمارہ رہا ہے مشکل ہے میں بھی کہہ رہا ہوں مشکل ہے لیکن کیا مطلب مشکل کا مطلب کیا ہوتا ہے حاصل کرنا چھوڑ دیں وقت اب کائد اعظم بولتے مثال ہے کائد اعظم بولتے کہ پاکستان بنانا مشکل ہے تو کیا ملک بنانا چھوڑ دیتے وہ نہ سوچتے گار مشکل ہے انگریز تو ہندووں کو ملک نہیں دے گا ہمیں وہ ہندووں کے سر پر چڑھاوا ہے تو ہمیں کہاں سا ملک دے گا مشکل ہوتا ہے لیکن جب آپ نیت کرتے ہیں تو پھر آپ حاصل کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ فائدہ ہوا ہوگا اللہ حافظ